نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس رام للا کے پہلے درشان جیاں کل رام للا کی مورتی کا گرب گری میں ستھاپنا ہونی ہے اس سے پہلے آج عیودیا میں سریو ندی کے کنارے وشیش پوجہ آرچنا ہو رہی ہے اور اس کے بعد رام للا کی مورتی کی پرکرما کا کارکرم ہے کل رام للا کو گرب گری میں ستھاپت کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے آج گرب گری میں بھی پوجہ آرچنا کی گئی ہے اور اس سے جڑی تصویریں لگاتا ٹی وی نائن بھارت پرش آپ کو دکھا رہا ہے یہ تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد رام للا کی پرتیما کو مندر میں بھرمڑ کروایا جائے گا لیکن اس سے پہلے سریو ندی کے تٹ پر وشیش پوجہ کا آیوجن کیا گیا تو دیکھیں آج کا دن بڑا اہم ہے سریو ندی کے تٹ پر کس طرح سے جو یجمان ہیں وہ پوجہ آرچنا کر رہے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ مشرا دمپتی اس وقت سریو کنارے تمام پوجہ آرچنا پورے ویدھی ویدھان سے کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اب سے تھوڑی دیر بعد رام للا کی پرتیما کو مندر میں بھرمڑ کر آیا جائے گا پورے مندر پریسر کی پرکرما کروای جائے گی اور اس سے پہلے دیکھئے سریو ندی کے تٹ پر کس طرح سے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ وشیش پوجہ آرچنا کی جا رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے بھی آج کہا کہ پراند پرتشتہ سے پہلے جو تمام یم نیم ہوتے ہیں ان کا وہ بھی پالن کر رہے ہیں 22 جنوری کو بھگوان رام للا کی پراند پرتشتہ کے کارکرم میں پردان منتری نریندر موڈی موجود ہوں گے اور جو تمام انشتھان ہیں اس سے جڑے وہ شروع ہو چکے ہیں اس وقت یجمان مشرا دمپتی تمام پوجہ آرچنا کرتا ہوا سریو کنارے نظر آ رہا ہے اور جس وقت سریو ندی کے کنارے وشیش پوجہ ہو رہی تھی اس وقت ہمارے سمواداتا وپن چوبے بھی وہیں پر موجود تھے ان کی آگ ہو دیکھی یہ ریپورٹ دیکھیں بھگوان رام للا کے وراجبان ہونے میں اپنے نئے گھر میں صرف پانچ دنوں کا وقت باقی ہے اور جو اس کا پروسس ہے یعنی پراند پرتشتہ سے پہلے کی جو کارکرم ہے وہ شروع کیا جا چکے ہیں اس وقت میری موجود کی آیودھا میں رام کی پیڑی پہ سریو گھاٹ کے کنارے ہیں اور یہ سریو گھاٹ کا نظارہ دیکھیں اور اس وقت پنڈت انیل مشر جو کی رام للا کے پراند پرتشتہ کے رام وگرہ پوجہ کی یجمان بنائے گئے ہیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ اس وقت یہاں پر اس گھاٹ کے کنارے موجود ہیں یجمان ان کی پوجہ کر آ رہے ہیں اور کئی سارے وپر یہاں پر لگ بھگ آدھا درجن وپر یہ پوجہ کو شروع کر آ چکے ہیں آپ تابی کی کلش دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ آ ایک درجن ایک گیارے کلش یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور پھول رکھے ہوئے ہیں فل رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی پوجہ میں استعمال کی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو لگیا ہے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ یعنی کوئی کور کسر اس وشیش پوجہ کے لیے نہیں کی جاری ہے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی جاری ہے اور آپ سمجھئے کہ آج صوبہ بھی جب یہاں سے سریو کے کنارے سے جل بھر کر جانا تھا تو پانچ سو سے زیادہ مہلائے سج دھج کر پوری طرح سے تیار ہو کر آئی تھی جل بھر کر لے گئی تھی اور ایک بار اب ہم واپس آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں پھر یہ تھوڑا سا اسپیس دیجئے گا زرہ میرے کیمران کو آگیا یہ زرہ سنیں اور یہ تصویریں دکھائیے کہ اس وقت پوجہ شروع ہو چکی ہے پوجہ کتنی مہتفون ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ شاشن پرشاشن کی موجودگی میں جو رام لالا کے وگرہ کی پوجہ ہے رام لالا کے وگرہ کی پرتشنہ کا جو کارکم ہے اس کی یجبان بنائے گئے ہیں پنڈت انیلمش اور اپنی پتنی کے ساتھ اس وقت وہ اس پوجہ کو کرنے کے لیے سریو کے تٹکے کنارے بوجود ہیں اور لگ بک چھے وپر بھی ان کے ساتھ آئے ہیں جو پورے منتر کی دھونی آپ سن سکتے ہیں اس وقت پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ اس پوجہ کو کر رہے ہیں اور یہ سیدھی تصویریں اس وقت سریو کے کنارے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے اس منتر کی دھونی آپ کو سناتا ہوں جو یہاں پر اس وقت کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پوجہ کو آگے بڑھائے جا رہا ہے کیونکہ پورا پروسس ہے رام لالا اتنے سال بعد اپنے گھر میں ویراجبان ہو رہے ہیں تو ان کی مورتی کے لانے سے پہلے سے جو تمام پروسس ہوتا ہے جن کا ذکر ویدو پوراڑوں میں کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں ایک بار اس منتر کی دھونی سنائیں گے اور سامنے آپ اس وقت انیل بشت جی کو دے سکتے ہیں ان کے پتنی بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پوجا کو کیا جا رہا ہے جامل کولا دیکھئے پانچ دنوں کے پہلے وہ مورتی اس پریسر میں پہنچ جائے گی اور اس کو لے کر بھی اُللاس ہے ایسا نہیں ہے کہ بھگوان شریرام اگر اپنے گھر پہ جا رہے ہیں تو اس کو لے کر اُللاس ہے گھر میں اگر کے پریسر میں آنے بھر سے اُللاس کا محول پورا آئیدھیا رام میں ہو چکا ہے جگر جگر گانے گائے جا رہے ہیں سوہر گائے جا رہا ہے گیت گائے جا رہا ہے اور پوجا تو کی ہی جاری ہے اور پوجا کے تصویرے بھی اس وقت میں سریوں کی گھاٹ کے کنارے سے پنڈت انیل مش اور ان کے پریوار کے ساتھ جو وپر آئے ہیں کیسے ویدی ویدھان کے ساتھ پوجا کیا جا رہا ہے اور جو کلش آپ دیکھ رہے ہیں یہ تابے کی کلش رکھے گئے صبح لگبک پانچ سو سے زیادہ محلائے ہاتھوں میں کلش لے کر مٹی کا کلش لے کر آئے تھی اور سریوں کے کنارے سے جل بھر کر لے گئی ہیں اور ان کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اتحاس میں درج ہو گئی ہیں کیوں درج ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے دوارہ لائے گئے جل سے بھگوان کے مندر میں جو پوجا ارچنا کا کارکم ہوگا اس پروسس کو پورا کیا جائے گا اور اس بات کی خوشی ہے ناچتے گاتے دھول نگاڑوں کے بیچ وہ اس وقت وہاں پہنچے ہوئی ہیں اور اس کے بعد پنڈت انیل مشر کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی اپنے پریوار کے ساتھ کیونکہ رام لڑا کے وگرہ کی پوجا کے یجوان وہی بنائے گئے ہیں باعث تک ان کی ہی ذمہ داری ہوگی لہٰذا جو پروسس ہے بھگوان کے گھر میں پرویش کرنے سے پہلے یعنی جو ودھی ہے جو ودھان ہے اس کے انوسار اور اس وقت اس پوجا کو کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے چاندی کی کٹوریاں نظر آ رہی ہیں جس میں اکشت ہے فول ہے ٹیکہ ہے رولی ہے گھی ہے اور اس کے علامہ پرشاد کا بھی انتظام رکھا گیا ہے اور بیچ بیچ میں یہ منتر کی دھونی بھی میرے کیمرے کے ذریعے آپ سن سکتے ہوں گے میرے مائک کے ذریعے اور یہ باہول کو تھوڑا سا اور بھی الگ بنا دیتا ہے کیونکہ آدھاتم کی رنگ میں پورا آیودھا ڈوبا ہوا ہے سریعوں کی گھاٹ پر اس طرح کی دھونی آپ کو کہیں اور لے کر جاتی ہے اور پورا آیودھا واسی اس وقت رام میں ہے تو دیکھئے ایک طرف مندر کے گربگری میں پانچ منڈپ تیار کیے گئے ہیں وہاں پر بھی تمام تیاریاں انجام دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا سریعوں کنارے کس طرح سے وشیش پوجا کر رہے ہیں یجمان انیل مشرا اپنی پتنی کے ساتھ اور ان سے بھی بات کیے ہمارے سمادہ تھا وپن چوبے نے اب آپ کو یہ بات چیت دکھاتے پڑی جی کیا پوجا کیا پروسس اور یہاں پر کس لیے آئے گیا تھا کیا پوجا وہ پدتی ہے ماں سرجو کے تڑ پر آج کلس پوجن سمپن ہوا کلس پوجن سمپن ہوا ہے یہاں کلس پوجن کے پسچات اپستیت نو سبھاسنیوں نے وہ کلس یاترہ کے بعد نیم سے کلس لے کر کے یہاں سے پرستان کر چکے ہیں اس میں سرجو کا جل بھرا ہوا ہے جہاں بھگوان رام کا نام آتا ہے سرجو کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ایسی ماں سرجو کا جل بھگوان کی پراند ترتشتہ کے کارکرم کے لیے یہاں سے لے کر کے جایا جا رہا ہے کل سے سمپن ہونے والے کارکرم کے لیے یہ کلس پوجن سمپن ہو کر کے کلس یاترہ کے روپے یہاں سے جا رہے ہیں ہماری نو سبھاسنیاں اور آگے کی ویدھ ویدھان ہمارے جو پروہ ہتھ ہیں جو کام کرا رہے ہیں کاسی کے ویدھوان لوگ آئے ہوئے ہیں پدارے ہوئے ہیں وہ سمپن کرائیں گے پڑی ذمہ داری اور کتنے خوش ہیں آپ لوگ کیونکہ اس احتیاسی کمال کے آپ گواہ بن رہے ہیں پربو رام کے چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام کر کے ہر کوئی دھنے ہو جاتا ہے میں ہی نہیں پورا دیش باسی آج اس بائیس تاریخ کو بھارت کے پردھان منتری نریندر بھائی مہدی جی کی اپستیتی میں سمپن ہو رہے پران پتشتہ کارکرم اور راستی سویم سیوک سنگ کے سرسنگ چالک پوجنی موہن بھاگوات جی اتر پردیش کے مانینی مکہ منتری یوگی آدیت ناد جی اور یہاں کی راجیپال مہودیہ کی اپستیتی میں جو کارکرم سمپن ہوگا وہ واسطوں میں ایتیہاسک پل ہے جس کی پرتکشہ دیش کے سبھی لوگ ہوئے دیکھیں اس کا بیدی بیدھان جو ہے اس کا بیدی بیدھان ہمارے جو کاشی سے آئے ہوئے بیدوان ہے اس کو بیدھان پوروک سمپن کرا رہے ہیں اس کی جانکاری ارونے آپ کو دیا ہوگا یہ آگے دیں گے کاشی سے بیدوان آئے ہیں کہ جائیں گے باہر بہانوں سے بیٹھ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے 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 تو دیکھیں کاشی سے بیدوان آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں یہ پوجا پاٹ کا کرکم ہے اور لگاتار پانچ دن لیے چلتا رہے گا اور اس کے بعد بائیس تاریک کو پوری دنیا کے سامنے رام بھگتوں کی بوجودگی میں بھگوان شریر رام اپنے گھر میں پرویش کریں گے پوری پراند پرتشتہ کے کارکنم کے ساتھ اور اس موکے بردیش کے پردھار منتری اور تربیش کے مکھے منتری بھی بوجود رہیں گے کامر پسن سنیل کے ساتھ وپن چوبے ٹی وی نائٹ بھارت ورش آیودھیا